موسیقی السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ریسپی ہے چکن سٹیکس چکن سٹیکس تو آپ نے ریسٹرانس میں بہت کھائے ہوں گے لیکن آپ یہ ریسپی ٹرائے کریں انشاءاللہ یہ اتنی مزدار بنے گے کہ پھر آپ گھر میں ہی چکن سٹیکس ٹرائے کریں گے اس ریسپی کے نام ہے کریمی گارلک چکن سٹیکس چلے آئے آپ ٹائم بریس کی وغیر ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے دو لارچ سائز کی چکن بریس کی پیسز لے لیے ان کو ہم نے اس طرح سے باریک باریک کٹ کر لینے اس کو اب ہم نے تھوڑا سا پاؤنٹ کر لینے کوئی بھی اگر آپ کے پاس ہیمر ہے کچن والا وہ لے لیں یہاں پہ میں نے سیمپل لکھ دوں گے کچھمچ لے لیے اس سے میں اس کو پاؤنٹ کر لوں گی چکن بریسٹ جو ہے وہ چکن میں سے اگر آپ ویسے پارٹ دیکھیں تو تھوڑا سا ہارڈ ٹو بوائل ہوتا ہے ہارڈ ٹو کوک ہوتا ہے تو اس لئے ہم اس کی پاؤنڈنگ ضرور کرتے ہیں تاکہ اس کا جو ریشہ ہے وہ سارا ٹوٹ جائے اور پھر کوک کرنے میں ایونلی کوپی ہوتا ہے یہ اور بہت ہی سوفٹ اور جوسی بن کے تیار ہو جاتا ہے یہ سٹیپ اس لئے بہت زیادہ ضروری ہے یہ دیکھیں ہم پہ سارے چکن کے پیسز کو ہم نے پاؤنڈ کر لیا تھا اچھی طرح سے اب اس میں تھوڑا سا نمک میں نے ڈال دیے ہارف ٹی سپون کے جتنا نمک اور ہارف ٹی سپون ہی کالی مشکہ پاوڈر اس میں شامل کر دیں بس ان دو سیمپل سا انگریڈنس سے ہم نے اس کو میرینیٹ کر دیے اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں انگریڈنس بہت ہی کم یوز ہو رہے ہیں ایک پین لے لیں اس میں آپ دو ٹیپل سپون اولیو وال شامل کر دیں ایک ٹیپل سپون بٹر شامل کر دیں دو عدد اس میں میں نے لیسن کے جوے شامل کر دیں بس اس کو ہلکا سا آپ نے فرائے کر لینا ہے اس کے بعد اس میں جو چکن بریس کے پیسز سے جو میں نے فیٹن آؤٹ کر لیے تھے یہ میں ڈال دوں گی ان کو کک ہونے تک ہم نے پکا لینا ہے 15 سے 20 منٹ ایک سائٹ کو ہم نے دے دینا ہے آنام سے یہاں پین کو ہم نے ڈھکے بغیر کوک کرنے یہ دیکھیں ایک سائٹ سے کتنے زبردست یہ کوک ہو گئے ہیں اس کو اب تک قریبن گریلنگ میتھڈ ہی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ایک پیچ چکن کا کوک ہو گیا ہے اس کو میں نے نکال لیا اور اب میں دوسرا پیچ یہاں پہ اس میں شامل کر دوں گی اگر آپ کو اس پوائنٹ پہ آئل یا بٹر یہ جو ہم نے پین میں ڈالا تھا تھوڑا کم لگے تو آپ تھوڑا سو اور بھی آئٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے لیے یہ اناف تھا تو میں نے اتنا ہی رہنے دیا اس کو اور دوپارہ سے نیکس پیسز چکن کے اس میں شامل کر دیے یہ بھی کوک ہو گیا تھا اس کو پہ نکال کے ہم نے سائٹ کر دیے یہاں پہ ایک بڑے سائز کی میں نے پیاس لے لی تھی اس کو اچھی طرح سے چھوٹا چھوٹا چوب کر لینا ہے آپ نے اور اس کو اسی آئل میں شامل کر دیے جو بٹر اور آلیو آئل والا مکسچر تھا اسی میں میں نے اس کو شامل کر دیے پانچ سے چھے لیسن کے جھووں کو ہم نے بہت باریک باریک سا منس کر لینا ہے چوب کر لینا ہے بہت باریک یہاں پہ میں نے تقریباً آدھا کپ اس میں پانی شامل کر دیے ایک چکن کیوب شامل کر دیے آدھا کپ اس میں ہیوی کریم کا استعمال کرنے اگر ہیوی کریم نہیں ہے تو آپ نارمل کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں بس اس کو تھک ہونے تک ہم نے پکا لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بلکل مویسٹریز کا ختم ہو گیا یہ تھک ہو گئی ہے اس کے بعد اس میں ہم نے وائن ٹی سپون کے جتنا اوریگانو شامل کر دینا ہے ایک ٹی سپون اس میں فریش پارسلی شامل کر دیے اگر پارسلی نہیں ہے تو آپ اس میں دھنیا بھی شامل کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون یہاں پہ میں نے اس میں لیمن جوس شامل کر دیا ہے یہ دیکھیں اس طرح کی کنسسٹنسی ہو جائے گی تو سوس ہماری ریڈی ہے اب جو چکن کی پیسز نے جو ہم نے رکھے ہوئے تھے گریڈل کر کے رکھ لئے تھے ان کو اب اس سوس میں ہم نے وائن بائن شامل کر دینا ہے دونوں طرف سے ٹاوس کر لیں اچھی طرح سے ان چکن پیسز کے اوپر جب سوس ہماری کوٹ ہو جائے گی تو ہم نے ان کو نکال لینا ہے سائٹ کر لینا ہے اب دوسرا بیچ پہ میں نے شامل کر دیا اسے طرح اس کو بھی ہم نے کوٹ کر لینا ہے سوس سے بہت یمی اور کریمی یہ چکن سٹیکس بن کے ریڈی ہوتے ہیں سٹیکس ہیں تو ساتھ ویجیز بھی ضروری ہیں آپ اپنی چوئیس کی کوئی بھی ویجیز لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے گاجر کیرہ اور شبلہ پرشلی تھی کٹنگ بھی اس کے آپ اپنی مرجی سے جس طرح کی بھی آپ کو پسند ہے وہ کر سکتے ہیں ہلکا سے ان کو سوتے کرنا ہے جو ان کی کرنچینس سے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ ساری چیزیں میں نے رکھ لی تھی جو ہم اسیمبلنگ کیلئے چاہیے ہیں گارلک پیٹ بھی بنا لی تھی پہ مل جائے گی اس سٹیسیفی کے ڈسکرپشن باکس میں بھی میں ڈال دوں گی فرنچ فائز بنا لیں بیٹ پوٹیٹوز بنا لیں ساتھ چلے ہم میں آپ کو اس کی اسیمبلنگ دکھا جاتی ہوں اس طرح سے ہم نے اس کو اسیمبل کر لیا اس کے بعد اینڈ میں یہ جو سوس بچ کی تھی اس کو ہم نے سرف کر دیا اس پہ چکن کے اوپر بھی اس طرح پور کر دیں بس یہ سٹیکس بن کے تیار ہوگی ہیں اتنی یمی کریمی بن کے تیار ہوتی ہیں جو سٹیپس آپ کو بتائیں ان سب سٹیپس کو آپ نے فالو کرنا ہے اور ریسیپی آپ کی بہت ہی یمی بن جائے گی یہ دیکھیں کتنا ویل کوک چکن ہے موسیقی آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کرنی ہے فیڈبیک میں مجھے ضرور بتانی ہے کہ کیسی بنی ہے اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں میں چینل کو سبسکرائب کر لیتے گا ملتی ہوں نیکس سیسپی کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں یاد دکھے گا اللہ حافظ